ہیلو جی اسلام علیکم میں ہمشترداد کرشی آپ کا ہوسٹ بی لاؤگر پیجن سرات کے ساتھ مجھے امید آپ کو ہماری ویڈیوز پسند داری ہوں گی اب میں اپنی لاس پیڈیو میں باقی بتایا تھا ویکسن کرتے ہیں کبوتروں کی ذرا حافظ ایک ایسے بیویو لیجیے گا ذرا سارے کبوتروں کا ماشاءاللہ جی کبوتر اب سارے فٹ ہیں سارے کبوتر ہیلتھی سی شیپ میں ہیں ماشاءاللہ ویٹ بھی آگیا ہے بیماری ختم ہوگی جو مر پہ تھے وہ چینے مر گئے دوبارہ سے ویکسن کر کے ان کو دوبارہ سے پرپیر کر لیا ہے ماشاءاللہ اب ہیلتھی ہیں لیکن میں اپنے نئے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ کبھی بھی کبوتر کو ویکسن کرنی کم از کم پانچ دن کا ٹائم لازمی دے رہا ہے دیکھیں یہ ویکسن بڑی ہارڈ ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا گیلے مون کے جو تھا انجیکشن وہ ہم نے بھڑوں کبوتروں کو ماشاءاللہ اور ہاں آپ کو ایک اور پاپتہ دو ویکسن لگانا اتنا حساس کام ہے آپ کو اندازیں نہیں ہیں آپ کا ذرا سا ایک غلط فریقہ کبوتر کی جان گئی کبوتر مار جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یا کئی بیمار ہو جاتے ہیں پیرالائز ہو جاتے ہیں بڑی احتیاس سے لگانی ہے میں پچھلی ویڈیو میں یہ بتانا بھول گیا بڑی احتیاس سے ویڈیو آپ نے وہ لگانی ہے اپنا انجیکٹ کرنا ہے ویکسن کا دیکھیں الحمدللہ ہمارا دیکھیں کوئی کبوتر بھی مار نہیں ہوا ماشاءاللہ سارے فٹ ہیں اور کسی کبوتر کو کوئی یعنی کہ پین نہیں ہوئی بڑے آرام سے گردن میں لگائی ہم نے ہفتے والے دن ہم کھینک دیں گے پانچ دن کا گیپ آج بسے پانچ دن پورے ہوگی ہے ہم کل کا دن فرائیڈے کا سپیر دے رہے ہیں ہفتے کو کبوتر سارے کھینک دیں گے ویڈیو شیئر کریں گے آتا سار اچھا آج میں آپ کو پڑھا ہی ایک نایاب پرندر دیکھن لگا ہوں انمول اور نایاب یہ بڑے کم لوگوں کے پاس ہوں گے یہ ریر بریڈ ہے نیلے کبوتر ذہا شوک کرائیے گا قریب سے ذرا حافظ ایبل کے ایسے دکھائیے گا ذرا یہ دیکھیں گا ذرا شوک ہی جئے گا اس کی آنکھ کا ذرا ایسے شوک کرائیے گا آپ لوگوں نے نیلوں کا نام سنا ہوگا کافی بندے نیلے کبوتر ایکچولی ہرے بھی ہرے اور نیلے ان میں فرق کیا ہے یہ میں نے ایسے فرق پہلے بتایا تھا لیکن دوبارہ بتا دوں دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے نئے دیکھنے والوں کو یہ کبوتر اچھا کئی جنگلی کبوتر ہے جن کو نہیں بتا جو نئے کبوتر آباز دیکھیں میں ویڈیو بناتا ہوں جنگلی کبوتر بھی اسی کلر کا ہوتا ہے لیکن جنگلی میں اور اڑھنے والوں میں فرق ہوتا ہے ہرے کبوتر سیم ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا کلر پھیکا ہوتا ہے پھیکا بتا ہے لائٹ گری ان کو نیلے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ شیڈ دیکھیں یہ بلو بلو سو شیڈ آ رہے ہیں بلو شیڈ اور یہ ڈارک خوڑے بلیکش ہوتے ہیں ہرے اور نیلے بھی یہی فرق ہے لیکن نسل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نسل کیسی ہے یہ ہمارے گھر کی بڑی پرانی بریڈ ہے بڑی ہی انمول بریڈ ہے یہ ویڈیو بریڈ کرانے کے لیے آج میں فلائن سیٹر پہ لے گیا ہوں یہ ہمارے ادھر کا ہے بریڈنگ سیٹر پہ کبوتر ہے لیکن میں نے کہا چلو ادھر وہ لائیا اور تھا اس کی ویڈیو بھی کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ چلے آپ کو شوق بھی کرانے ساتھ ہی لے جیدیو کبوتر ہو گیا ہوا ہے زیرا ایسے شوق کیجئے کہ اس کی آنکھ کا نیلے آپ نے لال آنکھوں میں دیکھیں ہوں گے سفید آنکھوں میں دیکھیں ہوں گے رنگ دار آنکھ میں دیکھیں ہوں گے انتہائی نایاب کبوتر ہیں یہ پرانی نسل کے جو کالی آنکھیں موجود ہیں اور بچہ اڑانے کے ماسٹر کبوتر ہیں ایسے شوق کیجئے اس کا دکھائیے گا ایسے دکھائیے گا اس کی حظر دھوم کا شوق کریں دیکھائیے گا ایسے دیکھائیے اس کی حظر پروں کا دیکھائیں پروں کا شوق کریں اتنے تیلے پا رہے ہیں کبوتر کے جس کے حد نہیں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھے کبوتر کی کوالیٹی دیکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کی دھوم دیکھی جاتی ہے دھوم میں نے تو ازما کے دیکھے ہر ایک اپنا فارمولا ہو سکتا ہے جس کی دھوم بند ہے وہ کبوتر جوڑوں میں پڑتا ہے یہ کبوتر جی ہمارے پاس تقریباً میں بھی آٹھ سال ہو گئے ساتھ سے آٹھ سال تو کنفارم ہے اس کو یہ کبوتر کا اس کی کوالیٹی ایک یہ ہے کہ جیسے کالے اس کے پنجے ہیں نا دارک براؤنش اور بلیکش ویسے ہی اس کی چونچ ہے یہ دیکھئے اچھا آپ کو آج میں ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کئی کبوتر جو ہوتے ہیں یہاں سے جن کا مو یہاں سے سفید ہوتا ہے میں اپنے نئے دیکھنے والے کو بتا رہا ہوں جو نئے کبوتر پرور ہے یہاں سے جن کا مو ایسے سفید ہوتا ہے وہ ٹیڈی کروس ہوتے ہیں چاہے وہ نیلے کیوں نہ ہو ان میں ٹیڈی کروس ہوگا اچھا اب اس کا مو یہاں سے سفید نہیں ہے لیکن یہ نوز اس کی جو ہے نوز یہاں سے یہ سفید ہے خوشک ہوئی ہو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پنجے خوشک ہوئے ہیں وہ پنجے خوشک ہوئے ہیں جس کی یہاں سے یہ جو چونچ ہے چونچ کے اوپر یہ جو نوز ہے اس کی دو یہ سفید ہو تو یہ بھی بڑے ایک اڑنے والے بریڈر کبوتر کے نشانی ہوتی ہے میں نے کہا جا آپ کو ایک ایسا انمول کبوتر دکھائیں بڑے کم لوگوں کے پاس یہ بریڈ پڑی ہوگی میں آپ کو challenge سے کہہ رہا ہوں بہت rare chances ہوں گے کسی کے پاس اچھی اڑنے والی دیکھیں یہ نیلے پیلے ہارے کے پاس ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ہم نے بچے اڑا ہے اس کے بچے کا بھی آپ کو شوق کر رہا تھا وہ بھی میں لے کے آئے ہوں یہ تھا جی ہمارا نیلا کبوتر انمول کبوتر ہے بہت پرانا نسلوں میں سے یہ بھی جسے کہتے ہیں بڑی ایک پرانی نسلوں میں سے رہ گیا ابھی تک ہم نے اس کا ابھی محمد بھائی کے پاس اس کے جوڑے پڑے ہوئے ہیں پٹھے پٹھی ہیں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ میں ان سے ایک ہی جوڑا لے گیا تھا نیلا شوق کے لیے میں کہا چلو اڑھاتے اس کے بچے اس کے بچے میں نے اڑھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس کے بچے بھی اڑھیں لیکن دو بچے وہ ہی آپ کو بتایا ہے بیماری ہوا کے سب پناہ ہو گئے ذرا حافظ اس کا ذرا شوق کروائیے گا ایسے میں سامنے چھوڑتا ہوں ذرا دکھائیے گا ذرا یہ دیکھیں گے ہافظ آپ نے دکھائیے گا میں اس کی قبول نہیں دکھائی ہے ہافظ دکھائیے گا آپ نے جی نر دیکھا اس کی آپ کو مادی دکھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انتہائی نایاب قسم کا کبوتر ہے یہ نایاب کبوتر جیسے کہتے ہیں لیں جی ذرا پٹھی کا شوق کریں اس کی ہافظ آنکھ اس کا ذرا بیو دیجئے گا ہمارے جی وہ ویورز کہہ رہے ہیں کہ آنکھ دکھانی ہے ایسے دیکھئے گا ایسے پورا ویو لے گے نا آنکھ کو دھرا کلوز کیجئے گا اس کی یہ نیلی کبوتری بھی تقریبا پانچ سال پرانی ہے یہ بھی کوئی نئی نہیں ہے پانچ سال پرانی کبوتری ہے لیکن بچہ اور آنے میں یہ بھی ایکسپرٹ ہے آپ نے دیکھا اس کی آنکھ میں ایک رنگ ہے بلیک ڈاڈ کے ساتھ ایک رنگ ہے اس کی آنکھ یہ دیکھیں اس کی ذرہ دار آنکھ ہے لیکن آنکھ بلیک ڈاڈ کے ساتھ ایک رنگ ہے یہ بھی نیلی کبوتری ہے آپ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہرا ہے یہ نیلی کبوتری ہے اس کے بھی سیم پنجے کالے ہیں اور دیکھیں ویسے ہی کالی چونچ ہے اور اس کی بھی نوز اوپر سے سفید ہے ایک حافظ ایسے بھیوں لی چاہیے گا یہ دیکھیں گے کالر اس کا دیکھیں گے ہرے جو ہوتے ہیں یہاں سے لائٹ گری ہوتے ہیں لائٹ گری سار ایسے ہوتے ہیں ملکل لیکن لائٹ گری جو نیلے کبوتر ہوتے ہیں وہ ایسے ڈارک ہوں گے ڈارک بلیکش شیڈ دیں گے بلیکش گری ایک دفعہ ذرا اس کا ایسے شوک کرائیے گا اور ایسے ذرا اس کا فل فل ویو ایسے فل لینڈ لیجئے گا اس کی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ذرا دھوم کا شوک کریں کیسی بند دھوم کی کبوتری ہے یہ دیکھیں گے حافظ دخائیے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبوتر کیا آپ نے پہچان کرنی ہو سب سے پہلے آپ اس کی ذرا دھوم دیکھیں آپ اس کی ذرا دھوم دیکھیں گے بلکل بند پتے کی طرح کی ذرا دھوم ہے اس کی اس کی طرف پروں کا شوک کریں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یہ دیکھیں گے درک ایسے شان دار اس کے نیلے پار ہیں اس کی طرف پروں کا شوک کریں گے یہ تھی جی نیلہ جوڑا بڑا ہی نیاب ہے دیکھیں وہ کالی آنکھوں میں ہے وہ مکویا نہیں ہے آپ سمجھتے ہوں گے وہ کبوتر شاہد مکویا تھا وہ مکویا کبوتر نہیں ہے وہ کالی آنکھوں کا کبوتر بنا ہوا کبوتر ہے اس کی نا لائٹ سی مصر ٹائپ ڈارک مصر ٹائپ آنکھ ہے بڑی نیاب ریر آنکھیں ہوتی ہیں میں نے جی اس کے بچے اڑائے میں کافی زیادہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو جوڑا میرے پاس پڑا ہوتا ہے دوستوں نے بچے کاڑ کے لے کے گئے ہیں اس کے کافی زیادہ اس کے میں نے اڑائے نہیں جب بچے اس کے نکلے ہیں کوئی نہ کوئی دوست آکے لے گیا آگے نسل بنانے کے لیے یہاں بھی میں نے ان کے تین بچے چھوڑے تھے تینوں میں سے ایک بھی نہیں بچا لیکن اس کی ایک پرانی پٹھی وہ بھی میں بھی جس سے کہتے ہیں جوڑا لگانے کے لیے لے کے آیا ہوں وہ انہی کی ہے وہ ایک دوست کے پاس دی ہوئی تھی تو مجھے ضرورت تھی میں نے اس نے مجھے کہا کہ آپ میں سے لے لیں اس کے میں نے بچے لے لیے ہوئے آپ کو اسی کی ایک پٹھی دکھاتا ہوں لیکن تقریباً اس کا بھی ہو گئے کوئی ڈیٹھ دو سال ہو گئے ہوں گے یہ دوست سے آئی ہے انہی جوڑے کی رہا حافظ کا شوق کرائیے گا زیادہ دکھائیے گا یہ گھوٹی کفشن میکنہ ہوسکadece موسیقی 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 وقليد موسیقی یہ دیکھیں جی یہ اس جوڑے کے پتھی ہے بڑی ہی نیا پتھی یہ کلر اس نے ماں کا لیا دیکھیں ماں کی چونچ سیم آنکھ ویسائی یہ دیکھیں یہ پلکے اس نے باپ کی لیے ہیں یہ دیکھیں یہ پلکے یہ پلکے جو ہیں یہ باپ کی آئی ہیں اس کی دونکش اور کیجئے گا پکڑتا پکڑتا میرا بھی آل برو آگے باہر نکل گئی اس کو پروکش ہو کیجئے گا اس کے پنجے چونچ اور دیکھیں اس کا یہ نوز کا سٹائل یہ بلکل اس کے باپ کا ہے وائٹ سٹائل اس کی ذرا آنکھ کا شوق ایسے کرائی یہ تھا جی ایک بچہ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے جتنے بھی بچے لیے ہیں پہلے وہ کوئی نہ کوئی دوست کو گفٹ گئی ہیں اور آگے بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے گئی ہیں دو دفعہ میں نے بچے اس کے پہلے اڑھائے تھے جب سٹارٹ میں یہ کبوتر آیا تھا چار پانچ سال پہلے اس کے بچے اڑھائے بڑا اچھا رزل دیا لیکن وہ بھی بچارے بیماری جو مرکے سے دوبارہ جتنے بچے نکلے وہ سب کے سب بریڈنگ میں گئے ہیں مجھے میز آپ کو یہاں حافظ دکھائی گا تھا ادھر چلی گئے لے جی یہ تھا آپ کو نیلا نیاب جوڑا دکھایا ہے کبوتر سارے تیار ہو گئے اور سارے کبوتر اس سب کھینچنے کی سیچوئیشن میں ہیں وہ پیر بیٹھا ہے ہاں پیر دکھائی گا وہ نیلا پیر وہ ادھر پیر شوک کروائی گا یہ پیر ہے یہاں ایسی کریپ ہے یہ اوکی ہے چلا باتی گا لے جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں آپ کو پورا آپ کو ہم نے استاد بنانا ہے ویکسن لگائی ویکسن کے پاس ساری مراحل سے ہم نے آپ کو بتانے کے کیسے کیسے ہوتا ہے ہفتے والے دن انشاءاللہ کبوتر پر کہنچیں گے آپ کو آپ نے ہمارے ساتھ رہنے کے ہی نہیں جانا پر کھینچنے کے بعد کیا کیا دوائیاں کرتے ہیں اور کیا کیا میڈکیشن کرنے کی ساری آپ سے شیئر کریں گے بڑا خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہیں ہاں میں ویلوگر پیجن سٹار نوسکا ٹرائی کیا کہ نہیں سب سے ضروری بات میرے ایک دوست ہے میں ان کا نام لینا ہر طفح بھولیاتا ہوں انہوں نے مجھے دو تین دفعہ کہہ جی آپ اپنے چینل میرا نام لے مشہود بھائی ہیں ملک پیجن کورڈر اگین میں آپ کو بتا دو ملک پیجن کورڈر ان کو بھی لائک کریں وہ بھی بھائی ہیں ہمارے دیکھیں میری باز سنے کئی کم اتراباز گئے کہ جی وہ نام نہیں لیں گے چینل پر کیوں نہ نام لے سب کا نام لے جو جس کو جس کو پساند کرتا ہے ہر ایک کی ٹیپس ہیں وہ بھی ہمارے بھائیوں کے طرح اس کے بھی چینل کو لائک کریں ملک پیجن کورڈر مشہود بھائی ہیں مشہود بھائی انچاللہ یار آپ بھی ایسی جیسے کرتے رہیں ہم شیرنگ کرتے رہیں گے آپ اس میں اپنے تبادلہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں اپنا بڑا خیال رکھیں سارے اللہ حافظ